موسیقی مطروں دوستو اینڈ فرنڈز آج مگلوار چار ستمبر دوہزار اٹھارہ کی شام ڈائلوگ ویڈ پروف نربل گپتہ میں آپ سبی کا دل سے سادر ابھی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں پچھلے ہفتے شکروار 31 اگست کی شام ناغرکوں کے مولک ادھکاروں کی سیریز کے بھاگ چار میں ہم نے راجنیتک پارٹیوں کی فنڈنگ اس سے جن میں بھرشتہ چار اور اپراد کے کارن ناغرک سوطمتتہ کے ادھکار کے ہنن تتہا مہتپونڈ سمیدھانک سنسطانوں دوارہ ناغرک سوطمتتہ کے ادھکار کو گیند میں رکھ کر ان کے اندھکی کی چرچہ کی تھی اس کے اصل اردھ کو آج کے راجنیتک پردرش کو سامنے رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا بچار دھارہ سے پرباویت ہوئے بینا فیس بک لائیو پر بولے گئے میرے سبھی ڈائلوگز اب ہندی میں یوٹیوب پر اپلپد ہیں وشواس ہے کہ آپ سبھی کو ویچر چائیں اچھی لگیں گی اور ساتھی ساتھ آپ کو کچھ روچک اور نئی جانکاریاں بھی دیں گی اپیوگی اور اس سے بھی ادھک نشپکش لگیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں تتھا اویارنس کو وستار دینے کے لیے اپنے پریوار دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سننے پڑھنے اور سبسکرائب کرنے کے لیے پریریت کرنے کا میں آپ سبھی شوتاؤں سے انرود کرتا ہوں خاص طور پر یوواؤں اور نئی ووٹرز کو ایک بیلنس نظریہ بنانے میں مدد کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جنتنت کے کے اندر میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ناغریک یعنی کہ آپ میں اور وہ سب جن کے پاس ایک سوورن سنگل ووٹ کی طاقت ہے اور ہر وہاں جس کے پاس اپنا سوورن ووٹ نہیں ہے وہاں سمیدھان کے مندروں کے اندر اور باہر یعنی کہ گاؤں کی پنچائتوں سے لے کر دیش کی سنسط تک پوری طرح سے شکتی بھی ہین ہے آپ کے یعنی ناغریک کے سمکش سواغت ہے آپ سبھی کا چرچہ کے بھاگ پانچ میں لگبک تین دشت پہلے بھارت میں سماج شاستر کے پتا مانے جانے والے شوشیولوجسٹ اور شوشل انتروپولوجسٹ پروفیسر مہسور نرسیمہ چار سری نباس نے اپنی پرکاشت ایک کتاب میں کہا تھا بھارت یہ لوگتندر کو آدھنک دنیا کا ایک دھرم نرپیکش چمتکار ہی نہیں بلکہ انوکاشیل دیشوں کے لیے ایک آدرش موڈل بھی مانا جانا چاہیے بیشوی شتابدی کا سوطمت بھارت سنگھش کی ویرا سکتا پرتیبیمب ہے جسے اپنیوشک شاشن سے آجادی کے لیے ہوئے ہمارے راشتریہ آندولن اور لوگتانترک چیتنا کا بہت ادھک لاپ ملا ہے اور وہی ہمارے سمویدھان میں اس کے نرماتاؤں نے اس کی آتما یعنی اس کی سول کا میٹرکس بنایا ہے یہ کہنا کوئی اتشیوکتی نہیں کہ سمویدھان اور آجادی کا آندولن دونوں ہی اس کی نیو میں ون اس ٹو ون کے ریشو میں سمائے ہوئے ہیں تو وہ ہیں ناغرکوں کے چھے میں سے دو مولک ادھکار پہلا ناغرک سمانتہ کا اور دوسرا سوطلتہ کا ادھکار اور یدی ان دونوں ہی ادھکاروں میں معمولی سے بھی خرونچ آتی ہے یا کبھی آئے گی تو کیا ہوگا اس کی کلپنا سے بھی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ پویت سمویدھان کے نرماتاؤں کو اس بات کی آشنکہ نہیں تھی یہی آشنکہیں ڈاکٹر امبیٹ کرنے کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے سامنے چھبیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو دیئے گئے اپنے آخری بھاشن کی سماپتی سے پہلے کہے تھے ان کا جکر میں اپنے آنٹ جون ٹو تھاؤزن ایٹین کو بولے گئے ڈائیلوگ نمبر ٹو میں کر چکا ہوں آپ اسے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے یوٹیوب لنک پر جا کر اپنی سویدھان سار سن سکتے ہیں انہی آشنکھاؤں سے پریشان ہمارے کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی نے پویت سمویدھان میں ایسی ویوستائیں دینے کا پریاس کیا تھا جن سے اس دیش کے ناغرک سن پچاس کے بعد آنے والے باجگروں سے سمویدھان کی امارت کو سرکشت رکھ سکیں مگر ہوا کیا وقتی پوجہ نجی سوارت اور کاسٹ بیس ریلیجس آئیڈیولوجیکل گروپیزم کی دیمک آکر ہمارے سمویدھان کو لگ ہی گئی اور اس کے لگنے کا پرمان اس بات سے ملتا ہے کہ 1951 اور 52 کے چناؤں کے ختم ہوتے ہوتے جاتی ویچاردھارہ وقتیگت اسورکشہ اور اس سے پیدا ہونے والی ہین بھاونہ ویچارک مدبید کے روپ میں سامنے آنے لگی آپ کہیں گے کہ لوگتنطر میں ویچارک مدبید ہونا تو اس کے اچھے سواست کا پہلا گنہ ہے یہ صحیح بھی ہے مگر آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ جب آپ سی مدبید بنیاد کی آتما سے چھڑ چھاڑ کرنے لگے تب کتھرہ باہر سے نہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ہم ڈاکٹرز باہر سے آئے بیکٹریل اور وائرل انفیکشن یا ہسپٹل میں ہوئے آپورچنسٹیک نوزوکومیل انفیکشن اتھوہ آٹو ایمیون ڈیزیز کی ویرلنس کو کمپیر کرتے سمیں مریج کو سمجھاتے ہیں دوسرے چناؤ کے آتے آتے آج دکھ رہے راجنیتیگ ویپتیوات پرپیگنڈر جاتی ہے ریلیجیس اینڈ ریجنل ایون لوکل پولارائزیشن مس انفرمیشن اور اس سے جنمی خورتہ کا بھیانک داوانل اس دیش کے لوگتندر کو بھسن کرنے کی دشاہ میں اب استرگتی چھوڑ تیجی سے آراجکتہ کی پرلے برپانی کی دشاہ میں آکے پڑ چکا ہے پرشن ہے کہ کیا اس کو نیانترت کرنے کا کوئی اپائے ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میرا اتتر بک یس ہی ہونا چاہیے اور شاید آپ سبھی کا بھی یدی میرے اور آپ کے ڈینے میں لوگتندر کا جین ہے تو ہمیں ہر حال میں سکاراتمک روپ سے آشاوادی ہونا ہی ہوگا آئیے سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں آج کا پہلا اوپائے وہ جو کی پونٹ روپ سے آنترک اور ویقتیگت ہے اکثر فیس بک پر دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگتندر کے تھاکٹھے پرکان جانکار بھی یدہ کدہ اپنے اندر چھپی پیڑیوں سے سلسکارت ساماجک ویمنستہ کے تیج بہاہوں میں بہ کر کسی جاتی جندہ یا دشکوں پہلے دیونگت ویقتی اتھوہ کسی پائٹی وشیش یا اس کے نیترت پر اپنا بھڑکاؤ بیان دے کر یا تو اسے سمہول نشٹ کرنے کا آوہن ٹھیک اسی طرح کرتے دیکھتے ہیں جیسے کی ہٹلر یا مسلونی جیسے کسی تانہ شاہ نے کیا ہوگا اوشک ہے کہ سب سے پہلے وے اور دیش کا ہر ناگرک اپنے اندر اپنے بھیتر جنتنتر اور سمان ستنتر بھاؤ کو وکست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنوں سے اور اپنے دھور پرتپکش سے دونوں ہی سے سوست سمباد کی بھاونا پیدا کریں تو یہ ہوا پہلا اپائے اب آئیے دوسرے اپائے پر جیسے کی ہمارے دیش کے پویتر سمیدھان میں انگرینڈ ہے کہ گرام سبھا سے لے کر سمیدھان کے سروچ مندر یعنی کی سنسد میں صرف ناگرک پرتنیتی ہی بیٹھیں گے انہیں یدی سمیدھان کا اوشک گیان نہ بھی ہوا تو بھی وہ اس کی آتما سے چھرچھاڑ نہ کرنے کا سنکل کیے ہوں گے یہ ہوا دوسرا اپائے مگر اس مہتپون استطقوں پانی کے لیے اوشک ہے کہ ہم تیسرا اوپائے جانے اور اس کی لیے آوشک ہے کہ دیش کا ہر ناگرک اپنے سب سے مہتپون ادھکار کو سمجھے اور اپنے کرتبے کو نبھائے اور وہ ہے پون نلت اور نشپکش بھاو سے اپنے پرتنیتی کا چھناو کرنا دھیان دیجئے کہ اپنے پرتنیتی کا آشے وہ نہیں جو آپ کی جاتی ریلیجن یا گروپ آدھکہ ہے بلکہ وہ جو من وچن اور کرم سے شدھ ہے کسی پارٹی یا ایڈیالوجی کا ٹٹو نہیں بلکہ وہاں صرف اپنے چھتر کے ناگرکوں کے ہتوں کا ہی گلام ہے چھتر کی پریبھاشا ناگرک پرتنیتیوں کی جمعیداریوں پر نلت پر کرتی ہے جیسے گرام صفحہ میں پنچ وارڈ بلوک یا نگر پریشدوں کے پرمک اور پارشد اسٹیٹ لیبل پر ایمیلے اور دیش اسطر پر ایم پی آدھی آدھی سبھی ناگرک ایک آدھی میں پتنگے کی بھاتی کسی پرائیوٹ پارٹی کے ریزرڈ چناؤ چند پر اندھوں کے سمان بٹن دبا کر اپنے پرتنیتی نہیں بلکہ پارٹی کا نامت ٹٹو چن لیتے ہیں اور ایک بار وہ چن گیا تو گئی بات پانچ سال کیلئے یہ ہوا تیسرا یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ساماجک اپائے جانتے ہیں چوتھے اپائے کے بارے میں یہ بات ہم سبھی کو اچھی طرح سمجھنی اور یاد رکھنی ہوگی کہ گویا پاویتر سمیدھان کوئی جیتا جاگتا پرانی نہیں ہے جسے جب چوٹ پہنچے گی وہ چیک سکتا ہے اور پرتنیت کر سکتا ہے اس کی جان بسی ہے اس دیش کے پرتیگ ناگرک میں آپ میں مجھ میں اور ہر بھارتواسی میں اس لیے جیسے ہم اور ہمارے پرتنیتی ہوں گے ویسا ہی ساماج ایک واتاورن نیائے ویوستہ اور بھارت ماں کا اور اس کی آنے والی سنطانوں کا بھوشے بھی ہوگا سمجھن کے نرماتاؤں نے ہم سبھی اور ہمارے پرتنیتیوں کی بھول اتوہ جان بوجھ کر کیے جانے والے پرہاروں سے آشنکت ہو کر اسے بچانے کے لیے بنائے تھے سوطنتر سمجھنیک سنسطان جیسے کی سروچ نیالے اس کی سمجھن پیٹ دیش کا میڈیا اور الیکشن کمیشن اف انڈیا چوتھائے اپائے انہی سنسطانوں دوارہ اپنی جمعیداری کو ایمانداری سے نرواہ کرنے سے ہوگی اصلیت آپ سبھی دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں آپ اپنا سوطنتر ویچار بھی کیجئے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی دشا اور بھوش کو سوارنے کا اپائے بھی سوچئے پانچوی اور انتیم بات ہے کہ یہ سبھی اپائے وفل ہو جائیں مگر لوگتنطر کی استحابنہ کے پرتین ناغرک آشاوان ہو اور چاہتے ہو کہ سبیدھان اور اس میں لکھے مول منتر ہی اس دیش کی آتما کا آج اور کل کا سنچالن کریں تو آپ آواز اٹھائیں اور ہر اس طرح پر چناؤں میں اپنا مت ڈالتے سمیں یدی بیلٹ باکس پر سچے ارثوں میں جن پرتین کا نام نہیں ہے تو سبھی کو نامنجور کر دیں جس دن 50% سے ادھیک آپ جیسے ناغرک بہروپی اور ٹٹو کانڈیڈیٹس کو اپنے سوورین ووٹ سے ریجیکٹ کریں گے تب کر اپنی آتما سے واد ویواد کریے اور اپنا ایک سوطنت نر بنائیے میں اپنی وانی کو ویرام دینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ساتھ کی آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ ویچار کریں گے اپنا سوطنت نر بنائیں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کے پرتی سچی شردہ اور راشت بھومی میں جنت پرسائے کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں شکریہ کہتے ہوئے آپ سبھی سننے والوں سے ودا دیتا ہوں شبرا تری شبا خیر and good night جائے ہن